بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ جنت میں خوبصورت تھا مور کی خوبصورتی پہ سب ہی پرندے فدا تھے لیکن ان سب خوبیوں کے بھاوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس سے اللہ تبارک وطالہ نے مور کو جنت سے نکال دیا اللہ تبارک وطالہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کو پیتا فرمایا اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے بہت ہی لذیذ میوے پھل کھایا کرتے تھے لیکن ایک اناچ جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا اور وہ اناچ کندم تھا چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں امہ ہوا کو بھی جنت سے نکال دے جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ایوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں تو شیطان انتقام کیا دل میں لیے جنت کے پاس بیٹھ گیا اور تین سو سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے ایک دن اچانک سے موت جنت سے باہر آ گیا شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا شیطان نے پوچھا ایک خوبصورت برندے تم کون ہو مور بولا میں مور ہوں اب تم اپنا طرف کرواؤ شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم ہو قریبیہ کا ایک ورشتہ ہوں میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غفل نہیں ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ میں تمہیں تین ایسی چیزیں بتاؤں گا جس سے تمہیں عبدی زندگی حاصل ہو جائے گی تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی تم ہمیشہ جنت میں ہی رو ہوگے شیطان کی یہ باتیں سن کر لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں لیکن ایک سام میرا دوست ہے وہ شاید تمہاری مدد کر سکے یہ کہہ کر مور سام کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی سام بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا پھر شیطان کو اپنے موں میں چھپا کے جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا جنت کے تمام نگے بھنوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چر رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے پھرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تب ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی تک جنت میں ہی رہنے دیا جائے وہ پھرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحام تھا شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور امہ ہوا کے پاس چاہ کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزارے ہیں ہمیشہ خوش رہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اس بات پر بہت اور سے سننے لگے شیطان نے کہا کہ اگر آپ میری بات مان جائے تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملے گی حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بھیکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے شیطان کہنے لگا ایک گندم کا دانا ہے اگر آپ دونوں چک لیں تو آپ کو عبدی حیاء حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجان پیدا ہوا لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا جب اما ہوا شیطان کی باتوں میں آ گئی جس پر اما ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چک لیا جیسے ہی گندم کا دانا ان کے اندر گیا تو دونوں کے سطر واضح ہو گئے جس کے بعد دونوں اپنے اپنے سطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کامنے لگے اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا دونوں کو زمین پر اتار دو حضرت آدم علیہ السلام کو سری لینکہ کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا جبکہ اما ہوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا وہی خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور سے لے لیے سام جو اپنے موہ میں شیطان کو چھپا کر لیا تھا اس کے موہ کی خوبصورتی خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا پھر مور کے ساتھ سار سام کو بھی جنت سے نکال دیا گیا